بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے ایک دکھ بری کہانی جو کبھی بھی کہیں بھی پیش آ سکتی ہے ناظرین ایسا خوفناک واقعہ رونما ہوا ہے کہ انسان حیوان سے بھی بتر نظر آیا ہے اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں پیش آیا ایسے درندگی کے واقعے جو اب معمول بنتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے صرف ایک گیم یا اس طرز پر بنے والی گیم یعنی پب جی جو آج کل کی نسل کے لیے زہر قاتل ہے ناظرین اس گیم نے ایک اور گھر اجار دیا ہے ایسا دل دہلا دینے والا سانیہ کے بس پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا پھر آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ گیم اس نسل پر اثر انداز کیسے ہو رہی ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے ناظرین لاہور کے علاقے کانے میں یہ لرزہ خیز واقعہ پیش آیا واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ کچھ دن پہلے گجو متہ میں واقعہ ایک گھر سے خاتون اور اس کے تین بچوں کی لاشیں مرامد ہوئے جاں بھاک ہونے والوں میں ماں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہے اور چاروں کو فائرنگ کر کر قتل کیا جائے مقتولہ کا ایک بیٹا ناظرین دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا جو بچ گیا واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ناظرین پولیس جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمرا جائے وقوع پر پہنچی فرنزک ٹیم کی کاروائی کے بعد لاشوں کو ایدی ایمبولنس کے ذریعے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا اور ناظرین اس وقت یہ واقعہ ہے کچھ دن پہلے کا تو مقتولین کی شناخت جو ہوئی وہ ہوئی ہے ڈاکٹر ناہید یعنی جو ماں تھی بیس سالہ تیمور سلطان پندرہ سالہ مہنور فاطمہ اور نو سالہ جنت فاطمہ ناظرین پہلے جب پولیس نے کاروائی کی تو سی سی ٹی وی کیمرو سے مشکوک گاڑی پر ہی ان کا فوکس رہا جس میں دیکھا گیا کہ ڈاکٹر ناہید کے گھر کے باہر کوئی رات بارہ بج کر سنتالیس منٹ پر گاڑی آئی گاڑی سے نامعلوم شخص اترا اور گھر میں داخل ہوا فوٹیج کے مطابق مشکوک گاڑی گھر کے باہر تقریباً دو گھینٹے تک کھڑی رہی اب ناظرین تفتیش کرتے کرتے اور کڑیاں ملاتے ملاتے وہ کچھ سامنے آیا کہ جسے سن کر پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے قاتل دراصل وہی بچہ نکلا جو سونے کا ڈراما کر رہا تھا یعنی ناظرین اس بچے نے اپنی ماں کو گولیوں سے بھون دیا اپنی بہنوں کو قتل کر دیا اور اپنے بھائی کو بھی گولیاں مار دیا ملزم نے پب جی کھیلتے ہوئے ماں اور بہن بھائیوں کو قتل کیا ناظرین قتل کرنے کی وجہ سن کر دل پھٹ جاتا ہے وجہ تھی کہ اس کو پب جی کھیلنے سے منع کیا گیا تھا اور اس کے نزدیک یہ وجہ اتنی بڑی تھی کہ اس نے اپنی سگی ماں دو بہنوں اور ایک بھائی کو پب جی گیم کی خاطر گولیوں سے چھلنی کر دی ناظرین پولیس نے زین کو حراست میں لے کر تفتیش کی تو ملزم نے اقبال جرم کر لیا ملزم نے پولیس کو دورانے تفتیش بتایا کہ وہ پب جی کھیلنے کی وجہ سے نفسیاتی مریض ہو چکا تھا یہی پہ سٹوری ختم کیوں اس سے پہلی بھی بہت کچھ ہوئے ناظرین پب جی گیم کے بائیس کئی زندگیوں کے چراغ گل ہوئے ہیں اچھرے میں فرسٹ یئر کے طالب علم نے پب جی گیم کھیلنے سے منع کرنے پر خودکشی کی تھی پنجاب سوسائٹی میں 28 سالہ نوجوان شہریار بھی 28 سالہ شہریار بھی پب جی کے بائیس موت کے موں میں چلا گیا شہریار نے پب جی گیم میں شکست کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا تھانہ شمالی چھاؤنی کے علاقے میں پب جی گیم پر شرط ہارنے پر سولہ سالہ غلام عباس نے خودکشی کر لی تھی پب جی اور اس قسم کی ویڈیو گیمز ہماری نسل کے لیے کس قدر تباہ کن ہیں بچوں میں تشدد کا بھڑتا رجحان انہی گیمز کی دین ہے ناظرین کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ تشدد اور قتل و غارت گری کا عادی ہو جائے ناظرین یہ ایک لانت ہے جو ہمارے بچوں کو جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی بظاہر آپ کے بچے سسٹم پر یا موبائل پر گیم میں مصروف نظر آتے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ تشدد ان کے رگ رگ میں پیوست ہوتا جا رہا ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال میں محتاط رکھیں اس وقت ملک بھر میں بچوں میں جرائم کی شرح خوفناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے جو دراصل انہی گیمز کا نتیجہ ہے ناظرین آپ کی یعنی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارے اور ان کے لیے ویڈیو گیمز کے متبادل ذرائع تلاش کریں بچوں کا روخ دیگر سرگرمیوں کی طرف پھیرا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو جو کچھ ہوا ہے یا ہوتا آ رہا ہے ایسا کہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب معاشرے میں نفسیاتی بگاڑ آ جائے اور مرنا مارنا مزا دینے لگے تو پھر نہ آپ اپنے ہی گھر میں اپنے بچوں سے محفوظ ہیں نہ کوئی اور اس معاشرے کو اپنے بچوں کو اپنے آپ اس لانت سے بچائیں سوچئے سمجھئے کیونکہ پاکستان آپ سے سوچئے 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 س